اللہ و لی اللذین آمنو الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ ہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نبی علیہ السلام کے محبت ہر مومن کے اوپر فرض ہے یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہی تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا وہ تمہارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ بلعزت کا محبوب ہوں وَأَحِبُّونِي أَحْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور میرے اہلِ بیعت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو چنانچہ چنانچہ ہر انسان کے دل میں جس نے بھی کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کی سچی پک کی محبت کا ہونا لازمی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر اللہ نے حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ حَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي أَلَّتِي بَيْنَ جَمْبِي اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے فَقَالَ لُنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلم نے اشارت فرمایا لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فَقَالَ عُمَرُ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلم نے فرمایا فَقَالَ عَمَرُ اے عمر تم نے ایمان کے کمال کے درجات کو پا لیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی رسلم کے ساتھ محبت ہونا صحابہ کو کتنی محبت تھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متسع قیامت کب قائم ہوگی نبی رسلم نے فرمایا مَا عَدَتْتَ لَهَا بھئی تُو نے قیامت کے لئے کیا تیار کیا ہے قَال کہنے لگے مَا عَدَتْتُ لَهَا مِنْ قَسِیرِ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَتٍ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی زیادہ نمازیں روزیں اور صدقے والی نیکیاں تو نہیں کی وَلَا كِنِّ اُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں نبی رسالہ نے فرمایا اَنتَ مَأَمَنْ اَحْبَبْتَ تو آخرت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا صحابہ ریلیانم کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اس حدیث مبارکہ سے ہوئی ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث مبارکہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک کنفرمیشن تھی کہ ان کے دلوں میں تو نبی علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی تھی تو ان کو گویا آخرت میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملنے کی خوش خبری مل گئی تھی اب جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو اس کی کچھ علامات ہوں گی کوئی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا جس سے پتا چلے گا کہ بھئی محبت ہے یا نہیں تو ہمارے اقابر نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے سب سے پہلی بات توقیرہو و تقدیرہو علیہ السلام کہ جب نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت بھی ہونی چاہیے احترام بھی ہونا چاہیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُمَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو قَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهُمُتْطَيِّرُ اتنے باعدب ہو کر لگتا تھا کہ ان کے سروں پر تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے عدب کے ساتھ بیٹھتے تھے چنانچہ ابو عبراہیم فرماتے ہیں وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنِن ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے مَتَا ذَكَرَهُ اَوْ ذُكِرَعِنْدَهُ کہ جب وہ خود نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے اَنْ يَخْدَا وَيَخْشَا وَيَتَوَكَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَعْخُدَ فِي حَيْبَتِهِ وَجَلَا اِجْلَالِهِ کہ ان کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر اثرات ہوں نبی علیہ السلام کی عظمت کے حیبت کے محبت کے ان کی جلالت شان کے دیکھنے والا محسوس کرے کہ واقعی اس کے سامنے کسی عظیم ہستی کا نام لیا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حدیث ممارکہ پڑھائی جائے اس کا بھی عدب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے نبی علیہ السلام کی مجلس میں عدب کیا جاتا تھا چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہاں کوئی آدمی ملنے آتا تو باندی کو بھیج کے پتہ کرواتے کہ کیوں آئے ہو اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو امام مالک آ جاتے اور اسی حال میں مسئلہ کا جواب دے دیتے اور اگر وہ کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے صاف سترے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اور پھر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی تخت نمہ اس کے اوپر بیٹھتے اور اس پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ارشاد کو نکل فرماتے اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے تھے مبارک آنکھوں میں آنس ہوا جاتے تھے ایک مرتبہ بچوں نے ان کو کئی ڈنگ لگائے مگر ان کے حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہ آیا پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس محبت کی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ہر رات میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدل جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اب مالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جانور کے سموں سے ان پاؤں کے نشانات کو کچل دے اس کا اتنا عدب فرمایا کرتے تھے دوسری علامت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے اور ان کے سامنے کسی کام میں پہل نہ کرے تو صابر لانم اس پر عمل کرتے تھے بہت آہستہ بولتے تھے کہ کہیں ہماری بات کی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے کیوں؟ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا فرمایا لَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں گی تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس لیے مجلس حدیث میں بھی انسان اسی طرح عدب کے ساتھ بیٹھے اور صحابہ اللہ عنہ بھی محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح عدب سے بیٹھتے تھے پھر ایک تیسری علامت اعظام جمعی اسبابہی وَإِقْرَامُ مَشَاهِدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ مِمْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت کی یہ پہچان کہ انسان کو اس دیس سے محبت ہوگی جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وقت گزارا مکہ مکرمہ سے محبت ہونا مدینہ طیبہ سے محبت ہونا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہوں اگر کہیں اس سے محبت کا ہونا یا کوئی چیز جو نبی علیہ السلام سے منصوب ہو تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار یہ گویا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے کمان دکھائی اور دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کمان کو نبی علیہ السلام نے چھوا ہے ہاتھوں میں لیا ہے مبارک ہاتھوں میں تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی مَا مَسَسْتُ الْقَوْسِ بِيَدِي کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے میں نے اس کے بعد اس قوس کو اس کمان کو کبھی بے وضوح ہاتھ نہیں لگایا تھا پھر ایک یہ بھی علامت ہے کہ حب الصحابہ و اہل بیت کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے جو آپ کے خدام تھے اس شاک تھے ان سے بھی محبت ہو اور اہل خانہ سے بھی محبت ہو چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبہبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا تو صحابہ سے محبت کا رکھنا نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے من احب شیئن احب من یحب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے اس کو محبت ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آیت الایمان حب الانسار و آیت النفاق بغضہم نبی علیہ السلام نے فرمایا انسار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انسار کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے انسلانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَسَلُ أَصْحَابِكَ مَسَلِ الْمِلْحِ فِي تَعَامِ لَا يَسْلُهُ تَعَامُ إِلَّا بِهِ جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے مزا ہوتا ہے اس طرح میرے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی بے مزا ہوتا ہے میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی ماند ہے حدیث پاک میں ہے مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِ جو میرے صحابہ کے عزت و ناموز کی حفاظت کرے كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میں اس کا حفاظت کرنے والا بن جاؤں ایک حدیث پاک میں ہے مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِ وَرَدَ عَلَى الْحَوْزِ جو میرے صحابہ کے عزت و ناموز کی حفاظت کرے وہ میرے پاس حوضِ قوصر پہ آ جائے وَمَنْ لَمْ يَحْفِظْنِي فِي أَصْحَابِ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْزِ اور جو میرے صحابہ کے عزت و ناموز کی حفاظت نہ کرے وہ حوضِ قوصر پہ میرے پاس ہی مت آئے حسن دلانو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے اشارت فرمایا لَكُلِّ شَيْءٍ أَصَاصٌ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے وَأَصَاصُ الْإِسْلَامِ حُبْ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی محبت ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خسلتان دو ایسی خسلتیں ہیں من کا نطافیہ نجا کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں پیدا ہو جائیں وہ نجات پا جاتا ہے اَصْصِدْقَ وَحُبْ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ ایک تو انسان کے اندر سچ آ جائے اور دوسرا صحابہ اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آ جائے چنانچہ ابوب سختیانی رحمت اللہ علیہ بذر گزرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ من احبب عبا وکر فقد اقامت دین جس نے ابوب وکر لانوں سے محبت کی اس نے دین کو کی اقامت دین کو اس نے قائم کر دیا وَمَنْ اَحَبَّ عُمَرْ فَقَدْ عَوْضَحَ السَّبِيلِ جس نے عمد لانوں سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا وَمَنْ اَحَبَّ عُسْمَانْ فَقَدْ اِسْتَدَاءَ بِنُورِ اللَّهِ جس نے عثمان لانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے اپنے کو منور کر لیا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِي فَقَدْ اَخَذَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ اور جس نے علی لانوں سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا وَمَنْ اَحْسَنَ السَّنَاءَ عَلَىٰ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ اور جنبیلِ اسلام کے اصحاب کی تعریف کرے فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ نفاق اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں سحل من عبداللہ تسترین احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لم یؤمم بررسول مل لم یوکر اصحابہو کہ جو صحابر لانوں کا احترام نہیں کرتا وہ نبیلِ اسلام پر ایمان ہی نہیں لے آیا اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے ایک اور علامت نبیلِ اسلام کی محبت کی کہ اگر نبیلِ اسلام کی محبت دل میں ہے تو نبیلِ اسلام کی پیروی کی جائے آپ کی اقتداء کی جائے جو نبیلِ اسلام کی پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے بزرگوں نے فرمایا لَيْسَ الْإِبْرَةُ بِأَنْ تُحِبَّةِ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تُو اللہ سے محبت کرتا ہے وَلَاكِنَّ الْإِبْرَةَ بِأَنْ تُحَبَّةِ مزہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے تَعْسِ الْإِلَهَ وَأَنْ تَتَزْعَ مُحُبَّهُ حَاظَ لَعْمْرِ فِي الْقِيَاسِ بَدِیُو لَوْ كَانَ حُبُّكَ سَادِكًا لَأَتَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَا يُحِبُّ مُتِيُو کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمہ بردار ہوتا ہے صحابر لانم چونکہ نبی علیہ السلام کے عاشق تھے وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات میں اتباع کیا کرتے تھے یہ عالم تھا اتباع کا کہ عبداللہ بن رواحر لانم آئے مسجد نبی میں دوپہر دھوپ کا وقت تھا زہر کی نماز تھی تو جیسے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا ایک ابھی باہر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلس ہو جو نبی علیہ السلام کے قریب لوگ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس ہو بیٹھ جاؤ اب یہ آواز عبداللہ بن رواحر لانم کو پہنچی تو وہ وہیں دروازے کے اندر ہی اوپر ہی بیٹھ گئے ایک قدم باہر ہے ایک قدم پیچھے ہے کسی نے کہا عبداللہ تم اس طرح دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو اندر آ جاتے فرمانے لگے جب پہلا قدم اندر رکھا تو محروف صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اب مجھے زیو نہیں دیتا تھا کہ میں دوسرا قدم اندر اٹھاؤں میں اسی حالت میں نیچے بیٹھ گیا عبداللہ بن عمر لانو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں ایک جگہ پر ساتھیوں کو کہا ابھی تھوڑی دیر رکو اور خود سواری سے اتر کے ایک طرف کو چلے گئے وہاں ایک جگہ جا کے ویسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اور بس تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آگئے کہن لگے چلو ساتھی حیران بھی آپ نے ہمارا وقت کیوں لگوایا جب ضرورت نہیں تھی تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے قضائے حاجت کے لیے جگہ بیٹھے پھر واپس گئے یہاں سے میں گزر رہا تھا میرے دل نے کہا ابن عمر تم وہی عمل کرو جو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے ضرورت تو نہیں تھی بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پانے کے لیے وہاں گیا تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کے واپس آ گیا کیا محبت ہوگی ان صحاوہ کے دلوں میں جو ایک ایک کام نبی علیہ السلام کے مطابق کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو کھانے کی مجلس ہے خزیفر عزی اللہ تعالیٰ دسترخان پہ بیٹھے ہیں اللہ کی شان کے ایک لکمہ ان کے ہاتھ سے نیچے دسترخان پہ گر گیا انہوں نے لکمے کو اٹھایا اور دوبارہ کھایا جب کھانے لگے تو ساتھیوں نے کہا جی کہ یہاں کے عمراء دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسے لکمے کو اٹھا کے کھانا اس کو عیبدار سمجھتے ہیں مایوب سمجھتے ہیں تو خزیفر عزی اللہ انہوں نے وہ بات کہی جو ایک عاشق صادق کہتا ہے فرمایا ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کی ہمارے قریب کے زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت گزری ہے جن کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی اور وہ جماعت تھی ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند کی جماعت ایک ایک بزرگ کی زندگی کو دیکھئے آپ کو اتباع سنت میں کمال نظر آئے گا چنانچہ اس جماعت کے جو بزرگ تھے بڑے حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ ان کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے گرفتار کرنے اور پانسی لٹکانے کا حکم دے دیا تو ان کے پاس پولیس والا آیا اور پوچھنے لگا کہ ایک قاسم کا آئے تو وہ جہاں کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہی تھے ایسی بات کی کہ سچ بھی ہو اور مصیبت بھی ٹل جائے یہ ان کی ذہانت تھی کہنے لگے ابھی تو یہی تھے تو وہ پولیس والا سمجھا کہ بھئی ابھی کہیں گئے ہوں گے تو وہ ڈھونڈنے نکل گیا تو حضرت وہاں سے چلے گئے لوگ یہ سمجھے کہ اب چونکہ ان کی پانسی کا حکم ہو چکا شاید بقیہ زندگی ان کو روپوشی کی حالت میں گزارنے پڑے لیکن تیسرا دن ختم ہوا پھر مسجد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو پانسی کا حکم ہو چکا پولیس پکڑ لے گی پانسی چڑھا دے گی تو فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر دوڑائی مجھے غار سور کی تین راتوں کی روپوشی کے سوا کوئی اور ایسی بات نظر نہیں آئی میں بھی تین دن رات روپوش رہا کہ سنت پر عمل ہو جائے اب اگر وہ پکڑ بھی لیں گے تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہجا ہوں ہلوے کھانے والی سنتیں تو آسان ہوتی ہیں بھوکے رہنے والی سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے ساؤت افریقہ میں ایک صاحب آئے کان میں کہنے لگے حضرت یہ کھانے سے پہلے نمکین کھانا کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا سنت ہے تو میں نے کہا ہاں بھوکا رہنا بھی سنت ہے یہ سن کے چپ ہو گئے تو صحابہ اللہ عنہ کی جو حالت تھی وہی حالت اکابر علماء دیوبند کی تھی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے حضرت ملو رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی جیسے بڑھاپے میں انسان کو موتی ابند ہو جاتا ہے بینائی چلی جاتی ہے لیکن حضرت بقائدگی سے سرمہ لگاتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت سرمہ تو لگاتے ہیں بینائی تیز کرنے کے لیے اور آپ کی تو بینائی ہے نہیں فرمان لگے کہ میں بینائی تیز کرنے کی نیت سے سرمہ نہیں لگاتا میں تو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سرمہ لگاتا چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے تو جیل میں انہوں نے وہاں کے قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تو جیل میں قید میں قرآن پڑھا کر قیدیوں کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا یہ وہ لوگ تھے جہاں ہوتے تھے نبی کی سنت پر عمل کرنا ان کا شعار ہوتا تھا حضرت اقتر ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے بہت سوچا کہ میں رمضان میں کیا سکیجول بناوں اور غیر رمضان میں کیا سکیجول ہو ہمارا تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا رمضان میں کچھ بہتر ہو جاتا ہے رمضان کے علاوہ کھل ہی چھٹی ہوتی ہے مگر حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے رمضان اور غیر رمضان کے معمول پر نظر ڈالا مجھے غیر رمضان میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ جس کو میں امپروو کر سکتا تھا ان کے غیر رمضان کا وقت بھی ان کے رمضان کی طرح گزا کرتا تھا چنانچہ حضرت مدین رحمت اللہ علیہ نے اکٹھارہ سال مسجد نبی میں حدیث مبارکہ کا درس دیا یہ بڑی سعادت ہے آج حدیث پڑھاتے ہوئے محدث کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مدین رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ جب حدیث پڑھانے لگتے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہار کی طرف روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال حاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاخر وہاں سے واپس آگئے تو دعلم دیبن میں بخاری شریف پڑھانے شروع کر دی اب ذرا اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے دعلم کے دار الحدیث کے سامنے چھوٹا سا ایک گلشن بنا ہوا ہے گھاس لگی ہے اور پودے لگے ہیں تو اس میں انہوں نے کیکر کا درخت لگوایا کیکر کا درخت لوگ بڑے حیران حضرت کیاری کے اندر پھول لگواتے ہیں آج تک کیکر کا درخت تو کسی نے نہ لگوایا تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی رسلام نے جس درخت کے نیچے بیعت رزوان لی وہ کیکر کا درخت تھا اگرچہ وہ کانٹوں والا ہوتا ہے پھل بھی نہیں ہوتا مگر میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے اپنے آقا کی بیعت رزوان کا منظر یاد آ جائے گا پیمانے ہی بدلے ہوئے تھے ان کے چنانچہ جو دار الحدیث بنا شروع میں تو حضرت ننوطی رحمت اللہ علیہ نے وہاں گلاب کے پودے لگوائے اور جو لگانے والا تھا اسے روز پوچھتے بھئی گلاب کے پودے چل پڑے ہیں نا چل پڑے ہیں نا اگر گلاب کے پودے ٹرانسپلانٹ کریں تو کئی دفعہ موٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے مشکل چلتے ہیں تو حضرت روز پوچھتے بھئی وہ گلاب کے پودے چل پڑے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو گلاب کے پودے کے چلنے کا اتنا کریز کیوں ہے روز ہی پوچھتے ہیں روز ہی پوچھتے ہیں فرمایا اس لیے کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ گلاب کی خوشبو نبی علیہ السلام کی خوشبو سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے میں نے گلاب کے پودے کو یہاں لگوایا ہے کہ گلاب کی خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اثر سے جو خوشبو آتی تھی اس کے ساتھ ملتی ہے تیمانہ ہی اور تھا ان کا ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات کی اتباع ان کے سامنے ہوا کرتی تھی تو یہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت میں کمال عطا کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کا فیض آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے ایک اور علامت ہے نبی علیہ السلام کی محبت کی کہ بغض من ابغض اللہ و رسولہ آپ نے ایک ماں کو دیکھا ہوگا کہ اس کا بیٹا ہونا تو جو بچے سے محبت کرے تو وہ بھی اس بندے کو پسند کرتی ہے اور جو اس کے بچے کو محبت نہ کرے وہ بھی اس کو نہ پسند کرتی ہے ہم نے دیکھا سگی بہنیں آپس میں خیال لگتی ہیں کہ یہ میری بہن میرے بیٹے کو پیار نہیں کرتی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی یعنی بیٹے کی محبت مجبور کر دیتی ہے کہ جو بیٹے سے محبت کرے اس کی محبت ہو جو اس سے محبت نہ کرے اس کی محبت نہ ہو تو نبی علیہ السلام کی محبت کا بھی یہی معاملہ کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہو اور جو نبی علیہ السلام سے بغض رکھے تو ہمارے دلوں میں اس کے لئے وہی معاملہ ہو چنانچہ اس کی مثال دیکھنی ہو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے ایک موقع پہ ان کے والد ابو سفیان مشرقین مکہ کے نمائندے بن کر مدینہ طیبہ میں آئے تو وقت تھا تو انہوں نے سوچا چلو میں بیٹی کو سلام کرلوں حال عوال پوچھلوں تو ام حبیبہ لانہ کے اندر کمرے میں آگئے والد تھے جب بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ لانہ نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا تو وہ بڑے حران ہوئے آخر قریش مکہ تھے سردار تھے اپنے علاقے کے کہنے لگے بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں بستر لپیٹتے تو نہیں ہیں تم نے یہ کیا کیا تو بیٹی نے جواب دیا ابو آپ نے ٹھیک کہا کہ باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں مگر مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرق آ کر بیٹھ جائے اس لیے میں نے بستر کلپیٹ دیا محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ ہی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہ آدھا آدھا گھنٹا ایک ایک گھنٹا بیٹے کی باتیں شناتی رہتی ہے میرے بیٹے نے یہ کیا تو میرے بیٹے نے یہ کیا من احبشیئن اکسرا ذکرہو جو محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر تذکرہ بھی کرتا ہے چنانچہ صحابہ لانم نبی الاسلام کو بہت یاد کرتے تھے بہت یاد کرتے تھے روایت میں آتا ہے صدیق اکمالانو جب خلیفہ بنے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا سمیت رسول اللہ العام الاول فبکا میں نے پچھلے سال نبی الاسلام سے یہ بات سنی اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آگئے پھر آنسو پوچھے اور پھر کہا سمیتو پھر آنکھوں میں آنسو آگئے پھر آنسو پوچھے تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے ان کے دل گد گدہ جاتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے وہ اپنے آنکھوں آنسوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کو رولا دیتی تھی چنانچہ عبداللہ بن بن لانو کا پاؤنس ہو گیا بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ پاؤنس سنو جاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ بھئی جس سے زیادہ محبت ہے اسے یاد کرو تو کہنے لگے اذکر احب الناس علیہ کا یا ذل عن کا فساہ یا محمد آہو کہنے لگے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل نبی علیہ السلام کی محبت میں رچ بس چکے تھے ایسی محبت ان کو ہو گئی تھی اس لیے صحابر لانو جیسے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کوئی آتا ہے تو اس کو سویڈ ڈش کھلاو آئیس کریم کھلاو صحابہ کے نلدی سویڈ ڈش پتہ کیا ہوتی تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناتا ہوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانا ان کے نذیک سویڈ ڈش سے بھی زیادہ لذیل چیز ہوا کرتے تھے گھنٹوں بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے چنانچہ بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اس کو حضرت شیخ الرجیس رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلاد لانوں نے اذان دینی بند کر دی کہنے لگے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کرتا تھا اب میں اگر اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ چیز مجھ سے ورداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ ہجرت کر کے شام چلے گئے بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کے مستقل فضائل ہیں حدیث پاک سے ثابت ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میں صرف دو مرتبہ اذان دی ہے وہ کیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت بھی بلال لانو وہیں تھے تو عمر لانو نے فرمایا بلال نبی علیہ السلام کے زمانے میں تم ہمیں اللہ اکبر اذان کی آواز سناتے تھے آج اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروا دیا تو میرا جی چاہتا ہے قبل اول میں بھی میں تمہاری اذان سنو اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش نہ تھی تو بلال لانو نے اذان دی پھر اس کے بعد دوسرا موقع حضرت شیخ ودیس رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ بلال لانو رات کو سوئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے اددار رہی ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ بلال کتنی سرد مہری ہے اتنا عرصہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے آنکھ کھل گئی بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو میں نے ابھی رات میں ہی سفر کرنا ہے صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا بیوی نے گھٹڑی باندھی وہ سوار ہو کے چل پڑے مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ پہنچ کے مسجد نبی میں حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اب جو صحابہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے بلال لانو سے ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دے دیجئے ذرا ہمیں وہ وقت یاد آ جائے گا فرمان لگے نہیں میں اذان نہیں دے سکتا اتنے میں دو شہزادے آگے سیدنہ حسن لانو اور سیدنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اب حسنین کریمین نے بھی کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آواز سنا دیجئے اب دو شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی تو بلال لانو نے اذان دینی شروع کر دی جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پڑی جو آواز وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا مرد مسجد میں رونے لگ گئے آنکھوں میں آنسو ہیں اور جو قریب کے گھروں میں عورتوں نے آواز سنی تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پہ لیں پردے کیے اور اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی مسجد نبی کے دروازے پہ آ گئیں کہ یہ آواز کھاں سے آ رہی ہے اب عجیب منظر ہے مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کے جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں ازان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور زیادہ نازک اس وقت بنا جب ایک تین چار سال کا بچہ اپنی امی سے کہنے لگا امی اتنے عرصے کے بعد بلہ آدلانو تو واپس آ گئے بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے تو صحابہ اللہ نو نبی علیہ السلام کو کسرت سے یاد کرتے تھے اور یہ محبت کی علامت تھی آٹھنی علامت کسرت و شوقہی الا لقائہی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے ملاقات کی تمنہ رہتی ہے ہر وقت تو آخرت میں ملاقات کی تمنہ ہونا یہ ہر بندے کے ہر مومن کے دل کی ایک تمنہ ہوتی ہے چنانچہ ابو ریرلانو فرماتے ہیں سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دینا میرے چاہنے والوں سے میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام بیدام ہیں اور ہم تو ہر وقت حاضر باش ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کم کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دینا تو نبی علیہ السلام جب دعا سفارے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں آپ کن کے لئے دعا مانگ رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو تم نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا تم نے میرا دیدار کیا تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا اللہ کی مدد کے مناظر کو دیکھا تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے مگر صوبان میں یہ دعا ان لوگوں کے لئے مانگ رہا تھا قربے قیامت کا زمانہ ہوگا اور وہ اس وقت آئیں گے میرے بعد آئیں گے اور ان کو علماء سے میرے تذکر سننے کا موقع ملے گا اور صرف میری باتیں سن سن کہ ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں صوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے میرا دیدار کا سعودہ کر لیتے میں ان احبا کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے اللہ اکبر چنانچہ ابو زہرانہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے اگر سب اہل خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے ایسی محبت ہوگی چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی تمنہ کا ہونا شوق کا ہونا یہ مومن کی ایک پہچان ہے محبت کی دلیل ہے عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بشتر پر لیٹتے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے ہم اصلی و فصلی و ایلیہم یحن قلبی تال شوقی علیہم فعجل رب قبضی علیک وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے اللہ میری روک و قبض کر لی دیئے مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دی دیئے صحابہ اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے کیسے محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا عمر اللہ عنہ کا ذا وقت ہے زمانہ خلافت ہے اور عمر اللہ عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون کس حال میں ہے ایک مکان کے گریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی سننے لگے کیا معاملہ ہے ایک بڑی عورت شیر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے تھے عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاطُ الْأَبْرَارِ صَلَّى عَلَيْهِ الْطَيِّبُونَ الْأَخْيَارُ عَلَيْهِ الْطَيْرِ وَالْمَنَایَ اَتْوَارُ حَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيبِ الدَّارُ اب اس نے جب شیر پڑھا عمر اللہ عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے دروازہ کھٹ کھٹایا بڑیہ نے اندر سے پوچھا منہ انتہ کون ہے رات ہے عدیرہ ہے تنہائی ہے میرا دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب اس نے فوراں دروازہ کھول دیا اہلا مسالہ امیر المومنین اندر تشریف لائیے تو عمر لانو نے اندر قدم رکھا زمین پر بیٹھ گئے اس نے کہ امیر المومنین چار پائی پر بیٹھ ہی ہے تو فرمانے لگے میں چار پائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کروگی وہ کہنے لگی امیر المومنین میں بڑی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں تو عمر لانو نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا تم اپنے شیر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا اس غم کو بانٹنا اس غم کو اپنانا اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام امت کے اوپر رعوف اور رحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں تو نبی علیہ السلام کو امت کا غم تھا سبحان اللہ ایک حدیث مبارک درہ سن لیجئے کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اخبرکم ان اقوام لیسو بے انبیاء ولا شہداء کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے اللہ منابر من نور یکونون علیہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے قالوا ومنہم صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کہبی علیہ السلام وہ کون ہوں گے قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الَّذِينَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ اِلَى اللَّهِ کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں وَيُحَبِّبُونَ اللَّهِ الَا عِبَادِهِ اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ نُسَحَا اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں قالوا قلنا کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر قریسٹن پوچھا يُحَبِّبُونَ اللَّهِ الَا عِبَادِ اللَّهِ اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے فَكَيْفَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ الَا اللَّهِ بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں نبی الیسلام نے فرمایا يَأْمَرُونَهُمْ بِحُبِّ اللَّهِ وَيَنْحَوْنَهُمْ يَعْنِي أَمَّا كَرِهَا اللَّهِ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں فَإِذَا عَتَاعُوْهُمْ جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں اَحَبَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے خطباء کے لیے اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کی طرف لاتے ہیں وہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اللہ کی عظمتیں اللہ کی رحمت نعمتیں بیان کر کر کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور جب بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں لہٰذا یہ حدیث پاک ان کے لیے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اصل کام جس کو زندگی میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو دین کے کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے تو سوچ میں لگ گیا سوچا ماں باپ کی محبت دلنے کا غرض ہوتی ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں یہ اچھا بنے گا بڑھاپے کا سہارا ہوگا اس لیے شفقت کرتے ہیں بچوں پہ ان کو پڑھاتے ہیں ان کو سیٹو نہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے اس کے پیچھے بھی غرض کیا کہ ہمیں ماں باپ پیسہ خرچ کریں گے تعلیم دلوائیں گے تربیت کریں گے اور ہم دنیا میں سائے کے ساتھ زندگی گزاریں گے میاں بیوی کی محبت دلنے کا اس میں بھی غرض ہوتی ہے خامد کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو خامد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس محبت کے پیچھے بھی غرض ہے دل نے کہا کہ بھائی دنیا کی محبتیں تو چلو غرض کی ہوئیں دین کی بھی تو محبتیں ہوتی ہیں تو چلو پیر اور مرید کی محبت استاد اور شگد کی محبت تو دل نے کہا کہ اس میں بھی غرض ہوتی ہے بھئی اس میں کیا غرض ہوتی ہے بھئی مرید کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ میری تربیت ہو جائے میں سیکھ لوں ان سے کچھ اچھی باتیں اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو غرض تو ہے نا ہر ایک کے دل میں تو جتنی محبتوں کو دیکھو گے ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی تو دل نے کہا کہ دنیا مطلب دی او یار کہ دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے محبت کے غرض ہوتی ہے غرض کے بغیر محبت نہیں ہوتی کافی دیر سوچتے رہے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ نہیں کوئی نہ کوئی محبت تو غرض کے بغیر ہوگی تو جب یہ خیال آیا تو دل کہنے لگا کہ ہاں ایک محبت ایسی بھی ہے جو غرض کے بغیر فوشہ کون سی اس نے کہا کہ اس محبت کو سمجھنے کے لیے تمہیں چودہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے تنہائی ہے ایک ہستی سجدے میں ہے اتنا لمبا سجدہ امتی رب امتی رب امتی اتنا لمبا سجدہ کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ ارواز تو نہیں کر گئی میں نے انگوٹھے کو ہلایا کہ زندگی کے آسان تو نظر آتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا تو دل نے کہا کہ یہ جو سجدہ کرنے والی ہستی اللہ کے سامنے اتنا لمبا رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے ان کو تو امت سے کوئی غرض نہیں کیوں کہ ان کو قرآن میں اللہ نے خوشخبریاں دو دے دی تھی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور دوسری خوشخبری دی تھی فَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْ تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تُو بس بس کرے گا جب اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری دے دی تو اب انہیں امت سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ ان کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے اللہ نے تو راضی ہونے کی خوشخبری دے دی تو اب کیوں رو رہے ہیں تو دل نے کہا کہ امت کے اوپر شرکت کی وجہ سے رو رہے ہیں جو محبت تھی دل میں جو کڑھن تھی دل میں اس کی وجہ سے رو رہے ہیں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سالوں نہیں روتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تیئی سال روتے رہے تیئی سال روتے رہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آ کر ارض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت ذرا پوچھ کے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا اللہ تعالی نے جواب دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو اے میرے محبوب ہم تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت میں اللہ سے ملکات کے لیے حاضر ہوں تو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے پھر اس کے دل میں امت کے اوپر شفقت ہوتی ہے اس کو امت کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے ہدایت کی محنت میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو چین نہیں آتا وہ سارا دن اس کام میں گزارتا ہے اور ایسے لوگوں کی راتیں بھی ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی ہیں رب انی دعوت قومی لیل و نہارا وہ اس کا مصداق بن کے زندگی گزارتے ہیں پھر ایک آخری علامت کہ جس کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہو کسرت الصلاة علیہ السلام تو وہ نبی علیہ السلام کے اوپر کسرت سے دروشریف پڑتا ہے یہ محبت کی علامت ہے چنانچہ دروشریف کے بارے میں ذرا کچھ بات کی تفصیل ہو جائے تو اچھا ہے کہ رب کریم نے تو حکم فرما دیا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دروشریف پڑھا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک اس کے فضائل کتنے ہیں سید القرآن ابن عبیقاب نانو کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے قَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِ اے لَا کے نبی علیہ السلام میں آپ پہ کتنا دروشریف پڑھا کروں قَالَ مَا شِیطَ فرمایا جتنا تو چاہے اس نے کہا میں چوتھا حصہ دروشریف پڑھوں گا فرمایا اگر زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ اس نے کہا اے لَا کے بیسلم میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر دروشریف پڑھوں گا فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ اس نے کہا آدھا وقت میں آپ کے اوپر دروشریف پڑھوں گا فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ اے لَا کے بیسلم میں تین حصے وقت آپ پہ دروشریف پڑھوں گا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اور پڑھے گا تو تجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا اس نے کہا اجْعَلُ لَكَ دُعَائِ قُلَّهُ اے لَا کے بیسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر دروشریف پڑھنے میں ہی گزار دوں گا فقال صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَنْ يُغْفَرُ زَمْبُكَ اللَّهَ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے وَتُقْفَا حَمُّكَ اور تیرے غموں کو اللہ ہٹا دیں گے اگر تُو ہر سارا وقت ہی مجھ پر دروشریف پڑھتا رہے گا تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تجھ سے تیرے غم ہٹا دیے جائیں گے عمرِ خطاب لانو فرماتے ہیں اَدْ دُعَا وَالصَّلَاةُ مُعَلَّقُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُعَا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان مُعَلَّق رہتی ہے فَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حُشَيْءٌ حَتَّى يُصَلَّا الَنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر نہیں جاتیں جب تک نبی علیہ السلام پر درشریف نہ پڑھا جائے اس لیے فرمایا اَدْ دُعَا وَبَيْنَ السَّلَاةِنِ اِلَا يُرَدُّ جس دعا سے پہلے درشریف پڑھا جائے بعد میں پڑھا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھنے کی بجائے لکھ رہا ہوتا ہے تو جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا لکھنا چاہیے کیوں حدیث پاک سن لیجئے من صلی اللہ علیہ فی کتاب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درشریف لکھا یعنی کتاب میں مجھ پر درشریف پڑھا لم تذل ملائکت تستغفر لہو ما دام اسمی فی ذالک الکتاب جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لئے استغوار کرتے رہیں گے یہ کتنا نفع کا سعود ہے سبحان اللہ ابن مسعود لعنف فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درشریف پڑھا ہوگا ابو کرلانو فرماتے ہیں السلام کہ جس طرح کہ جس طرح تھنڈا پانی آگ کو جلدی سے بجھا دیتا ہے درود شریف انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی مٹا دیتا ہے ابو ریلانو فرماتے ہیں کہ نبی الشام نے فرمایا من نسی صلاة علی نسی طریق الجنہ یہ اوپر کیوں نہیں رکھتے آپ کو تماشا ہے من نسی صلاة علی نسی طریق الجنہ کہ جو مجھ پر دروشری پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا علی اللہ نے فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فضل التصویح والتکبیر والتحلیل والتحمید کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر تصویح سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تحمید الحمدللہ اس کی اگر فضیلت نہ بتائی ہوتی لجعلت کل انفاسی صلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنا پورا وقت پورے جو سانس ہیں ان میں نبی علیہ السلام پر دروشری پڑھتا رہتا تو دروشری کی اتنی فضیلت ہے چنانچہ قیامت کے دن جو بندہ دروشری پڑھے گا نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوسر کا جہاں پائے گا علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر دروشری پڑھنا چاہیے المواد اولتی یصلا ویصلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج من ہو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دروشری پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے والتشاہد التحیات میں پڑھے ورویت المساجد مسجد پہ نظر پڑھے تو دروشری پڑھے دخول الاسواق بازار میں داخل ہوتے ہوئے دروشری پڑھے دخول البیت والخروج من ہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروشری پڑھے گھر سے نکلتے ہوئے دروشری پڑھے نسیان الحاجہ کوئی بات بھول جائے چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ دروشری پڑھے وقت الفقر تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام پہ دروشری پڑھے فی بدایت العلم اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں دروشری پڑھے فی البدایت فی الخطب خطبے کے شروع میں دروشری پڑھے والانتہائی فی مجالس العلم مجلس علم کے اختتام پہ دروشری پڑھے فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھئی آپس میں ملیں تو بھی دروشری پڑھیں فی مواد دعاتہم و مفارقتہم ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے دروشری پڑھے مدارستن حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے دروشری پڑھے اندہ تذکرتہی صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو دروشری پڑھے اندہ ذکرہ اصحابہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی دروشری پڑھے اندہ ذکر شیئیم میں معاصرہی نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچیوی چیزیں جو تھیں جیسے موہ مبارک تھے آپ کا جبہ مبارک تھا آپ کا اسا مبارک تھا کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ تو ان کو دیکھ کے بھی دروشری پڑھیں اند دخول المدینہ مدینہ داخل ہوں تو دروشری پڑھیں اند المرور علی قبرہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے روز انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر دروشری پڑھیں اب دروشریف کے کیا فوائن ہوں گے علماء نے لکھا ہے کہ دروشریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں کہ اس دروشریف کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو دروشریف زیادہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام اس کو اس بندے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کا قرب ملے گا جو زیادہ دروشی پڑھتا ہوگا انہا سبب قرب العبد میں رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا آخرت میں انہا اداعش لشیئ من حقہی نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان دروشریف پڑھے گویا یہ حق ادا کرنے والا شمار ہوگا انہا سبب مغفرت الزنوب یہ دروشریف مغفرت زنوب کا ذریعہ بنتا ہے انہا سبب قفایت اللہ عبدہو ما احمہو جو دروشریف قصرہ سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو ہٹا دیتا ہے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے انہا سبب اجابت دعا اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں انہا سبب نئی لشفاعتہی صلی اللہ علیہ وسلم جو دروشریف قصرہ سے پڑھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی انہا سبب زکاعتم و تحارت للمسلی دروشریف پڑھنے والے کا دل سترا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے دروشریف کے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے انہا تطیب للمجالس یہ مجالس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جن میں دروشریف پڑھا جائے انہا تن فی اندل عبد صفت البخلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دروشریف پڑھنے لوالہ ہو وہ کنجوس نہیں ہوتا وہ بخیل نہیں ہوتا انہا سبب فی اللہ تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابیہ یوم القیامہ تو دروشریف کا کسرہ سے پڑھنا تو یہ مجلس والوں کے لئے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی انہا سببن لردن نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام على من يصلی و يصلیم علی جو نبی علیہ السلام پر دروت بھیجتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو اس نے نبی علیہ السلام پر دروشریف پڑھا اور اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحمتیں فرمائیں انہا سببن لنشر سنائل حسن ان العبد فی المالہ العالی تو پھر جو دروشریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں انہا سببن لبرکت فی ذات المسلی و عملہی و عمرہی و مسالہی کہ جو بندہ دروشریف پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں اس کے رزق میں اس کے مسالے اور کاموں میں برکت ادا فرما دیتے ہیں پھر انہا سببن لتسبیت قدم العبد السرات والزواز علی دروشریف کا کسرت سے پڑھنا پل سرات کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر ایک آخری لازٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ انہا سببن لسق لکفت المیزان کہ دروشریف قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا اللہ اکبر قبیرہ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ بعد اس کو ہم مکمل کر دیں سبحان اللہ اس حدیث مبارکہ کو ابن عبی دنیا نے اور نمیری نے فی کتاب العلام اس میں نقل فرمایا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے التذکرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے حدیث بہت توجہ سے سننے والی ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لی آدم علیہ السلام و من اللہ عز و جل موقفم فی فسح من الارش علیہ سوبان اخدران کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارش کے سامنے ایک جگہ اتا فرمائیں گے علیہ سوبان اخدران ان کے اوپر دو سبز کپڑے ہوں گے یعنی ایسے نیلے کپڑے کی یونی فارم ہوتی ہے تو اس دن آدم علیہ السلام نے دو سبز کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے کہ انہو نخلتن سحوکن لمبا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے اتنا لمبا قد کیوں ہوگا ینظروا الہ میں ینتالقو بہی میں والدہی الالجنہ کہ جب مجمع زیادہ ہونا تو اندر کیا اور اے پتہ نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اونچا قد دے دیں گے وہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے عامال کیسے تل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اور پھر جس کو جنت لے جائیں گے یا جس کو جہنم لے جائیں گے اس کو بھی وہ بیٹھیں دیکھ رہے ہوں گے فَبَيْنَمَا آدَمُ عَلَى ذَالِكُ آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اِذْ نَازَرَ الٰہ رَجُلِ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ السلام کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ایک بندے کو دیکھیں گے يُمْتَلَقُ بِهِ الْنَّارِ کہ اس کو آگ کی طرف فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے فینادی آدم علیہ السلام یا احمدو یا احمدو آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے احمد تو احمد نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے فَيَقُولُو عَلَى السَّلَاثُ السلام جب نبی علیہ السلام اپنے نام سنیں گے تو فوراں کہیں گے لبیق يَا عَبَلْ وَشَر اے وَشَر کے باپ لبیق میں حاضر ہوں فیقُول آدم علیہ السلام کہیں گے ہزار آجل من امتی کا یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے جس کو فرشتے کھیت کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی تہبند کو قس کے باندھ لوں گا عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے اہم کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا کہتے تھے میاں تہبند قس کے باندھ لو مقصد یہ تھا کہ ہمت کے ساتھ ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو قس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَوْ فِي أَسْرِ الْمَلَائِكَتِ اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا فَأَقُولُ اور میں کہوں گا يَا رُسُلَ رَبِّ قِفُو اے میرے رب کے نمائندو رک جاؤ فَيَقُولُون وہ فرشتے آگے سے کہیں گے نَحْنُ الْغِلَادُ الشِّدَادُ أَلَّذِينَ لَا نَعْسِ اللَّهَ تَعْلَى مَا عَمَرَنَا وَنَفْعَلُ مَانُ عُمَرَ ہم تو غلاز اور شداد ہیں ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہ فرشتے چلتے رہیں گے فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَى جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ تو رک نہیں رہے دل ٹوٹے گا مایوسی ہوگی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَعْضَ عَلَى لِحِيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى پھر میں اپنی داڑی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا یعنی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کسی کے سامنے آجزی کرنی ہوتی تھی نہ منانا ہوتا تھا فریاد کرنی ہوتی تھی لجاجت کرنی ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے اپنی داڑی پہ یوں ہاتھ رکھیں اس کی طرف ایسے بڑی رحم والی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے اوپر طرز کھا لیجئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے میری بات پہ نہیں رکیں گے تو میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑی پہ رکھوں گا وَسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے فَيَقُولُ اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب قدوات تنی اللہ تخزینی فی امتی اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں مرید اسوا نہیں فرمائیں گے فَيَعْتِ النِّدَاءُ مِن قِبَلِ الْعَرْشِ عَرْش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اَتِئُ مُحَمَّدًا وَفَرِشْتَو مُحْمَد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَرُدُّ حَازَ الْعَبْدَ الْمَقَامِ اور اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس واپس لے جاؤ جہاں سے کھینچ کے لائے ہو چنانچہ اس بندے کو کھینچ کے واپس لائے گئے اور اب اس کا دوبارہ پھر نامِ عمال اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو دوسری طرف رکھی جائیں گی پھر اس کا حساب ہوگا اللہ اکبر فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم اب بنا زیادہ ہوں گے نیکیاں تھوڑی ہوں گی تو نبی علیہ السلام اپنے فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم بِطَاقَتًا بَيْزَاءَ قَلْ أَن مِلَتِهِ یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا اس کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نبی علیہ السلام اپنے پاس سے نکالیں گے فَيُلْقِهَا فِي قَفَةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَا اور نبی علیہ السلام اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے وَهُوَ يَكُول اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام پڑھیں گے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ فَتَرْجِحُ الْحَسَنَاتُ الْسَيِّعَاتِ وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جیسے ہی جھک جائے گا تو اس وقت فَيُنَادِ الْمُنَادِي برشتہ اعلان کرے گا سُعِدَ وَسُعِدَ جَدُّهُ یہ تو کامیاب ہو گیا اس کے جد بھی کامیاب ہو گئے یہ تو پاس ہو گیا جنت میں جائے گا جب اس کے پاس ہونے کا اور سعید ہو جانے کا اعلان ہوگا اور کہا جائے گا اِنْ تَلِقُ بِهِ الْاَلْجَنَّةِ کہ اس بندے کو فرشتہ جنت کی طرف لے جاؤو فَيَقُول اس وقت وہ بندہ حیران ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہے گا اب یہ بندہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے یا رسول ربی اے میرے رب کے نمائن دو کہ فو تھوڑی دیر تو رک جاؤ حتی اَسْعَلَ حَادَ الْعَبْدِ الْقَرِيمِ الْا رَبِّهِ حتیٰ کہ میں اس کریم شخصیت سے یہ پوچھتا لوں کہ یہ کون ہیں وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم مجھے جنت لے جا رہے ہو تھوڑی دیر رکو مجھے پوچھنے تو دو نا کہ یہ کون ہیں کہ جنہوں نے جہنم سے راستہ میرا بدلوا کر جنت کا راستہ بنوا دیا چنانچہ وہ فرشتے تھوڑی دیر رکھیں گے تو وہ نبی علیہ السلام سے کہے گا یا بے ابی انت و امی آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ما احسن وجہوکا آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ بندہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے و احسن خلقوکا من انتا اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں آپ کون ہیں اس وقت فقد اقلتنی عسرتی آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا و رحمت عبرتی اور میرے غموں کو مٹا دیا فیقولو علیہ السلام نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبی کا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں و حاضحی صلاتکا اللہ تی کنت تسلی علیہ اور یہ وہ دروش شریف ہے جو تُو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا وَفَئِ تُقْحَا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا اس درود کا بدلہ تجھے اس وقت ملا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت تھی اور اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنت اتا فرما دی آج ہم اپنے آسانیوں میں نبی علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات پر دروش شریف پڑھتے رہے کتنے لوگ ڈرائیونگ کر کے جاتے ہیں آتے ہیں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں اس دوران گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام پر کسرہ سے دروش شریف پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں وقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين امام صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے دوست یا بہت ساری مستورات بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی فق کی توبہ کر رہے ہیں اور آئینہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ وقفا وسلامنا لعبادہ اللہین استفعام آباد یہ کلمات سچ دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے خواتین تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جميع احکامی اکرار باللسانی وتستیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسول استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زمبم واتوب الی برحمتکا یا ارحم الرحیمین ان کلمات کو پڑھنے سے ابا بیت ہو چکے ہیں چند معمولات سن لیجئے جو کرنے میں بہت آسان ہیں مگر اثرات کے اعتبار سے بہت افیکٹو ہیں پہلا تو یہ کہ سو مرتبہ صبح و شام استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب اور دوسرا ہے سو مرتبہ دروش شریف صبح اور شام اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک پارہ کرنا مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ سہی چوتہ ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار ہاتھ کام خادم مشہول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشہول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کہ تھوڑی دیر صبح و شام اپنے وقت کفارے کر کے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ چند دن آپ یہ مراقبہ کریں گے تو اس کی برکت آپ دل میں محسوس کریں گے رب کریم ہم پر رحمت فرمائے ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے صرف جہاں جہاں بیٹھیں بس اپنی ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں من کی آنکھیں کھولیں کچھ دیر مراقبہ کر لی رہی ہے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا زرعے خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامان نشفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا مجھے لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عادے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پر دفوشی فرما اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ستی پکی محبت عطا فرما اے اللہ قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوسر کا جام عطا فرما اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے والدین عزیز اکار مشایخ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا ذرہ جات عطا فرما امت مسلمہ اللہ پریشان ہے امت کی اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تین و حرم کی افادت فرما مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی افادت فرما جہاں اللہ لعطیہ ان خانکاہوں کی افادت فرما اقامت دین کی کوشنوں کی افادت فرما جو احباب دور قریب سے آئے دل میں جو نیک مرادیں لے کر آئے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ لا حبیبی سیدنا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین برحمتک ایرحم الراحیم برحمت 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 ب